امران خان کو آج ہم مل کر آئیں اور میں کوشش کروں گی کہ امران خان نے دوبارہ ایک پیغام بھیجا ہے آپ نے اس پیغام کو میں کوشش کروں گی ان کے الفاظ میں بتاؤں انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسے رائے ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کا کوئی کنفیوجن ہے یہ پہلے اس کنفیوجن کو پہلے ہم دور کریں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ آٹھ فروری کو واپس جائے جائے نو فروری نے آٹھ فروری کے جو الیکشن تھے ان کے ریزالٹ کو قبول کیا جائے اس کے مطابق جو الیکٹڈ نمائن دیا ان کو واپس جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا دوسرا کا نمائن بات دوسری بات ہے وہ بات ہے کہ کوئی کہتیوں ہوں کہ احاں کہتیوں نہیں پہلا والا تھا ٹٹ پہلا ہوں نے کہا تھا ٹٹ پہلا ہے پہلا ہم نے کہا تھا ٹٹ پہلا ب детکہا تھا ٹٹ پہلا جائے اللہ پہلا 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 بالا بہلا پہلا بہلا بہلا ب onu یہ تھا کہ کوئی ڈیل کا لفظ نا استعمال کریں نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ کافی ایک قسم کا غصہ کر رہے تھے کہ باری باری میں ڈیل کا لفظ کیوں سکھ رہا ہوں انہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں پہلے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو چوری کیاوہ منڈیٹ ہے وہ واپس کرے آٹھ فربری کے ریزلٹس لوگوں کو واپس دیا جائیں دوسرا جتنے بھی کہتی ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کیا جائے چاہے وہ ملٹری جیلوں میں چاہے دوسری قید میں نہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتا چلے کہ اغواق کیا جا رہے لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی کیس کے وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی پھر اب بہت سے سنیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے جو پاکستان کے لیے بات ہوئے گی اور پاکستان کے مفاد جو ہوں گے ہم پھر اس کے اوپر سب سے بات کرنے کے لیے بس سر اغواق میں اس حکومت سے بات کریں گے اس حکومت سے بات کریں گے یا آپ پہلی کی طرف آپ پھر سے میں سنوں آپ نے سنانی میں نے کیا کہا جب آٹھ فروری کا ریزلٹ کے پاس آپ جائیں گے واپس تو انہی کی حکومت ہوگی پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی کیونکہ مینڈیٹینی کا چوری ہوا ہے ٹھیک تو اس لیے جس سے بات کریں گے پھر یہ کہتے ہیں جب آپ آہ بینڈیٹ واپس ہو جائے گا آٹھ فروری کا اور یہ نو فروری کا ریزلٹ کینسل ہوگا جو چوری کا ہے تو پھر ہم پاکستان کے مفاد کے لیے بات چیت کریں گے آپ وہ درہا لفظ پھر سے سنیں بات چیت ٹھیک اور وہ کہتے ہیں تاکہ یہ جو ساری کیسے راہیاں ہو رہی ہیں ڈھیلوں کی یہ آپ پلیز یہ لفظ استعمال کرنا بات کرتے ہیں میم آج جو کیس کی سماعت تھی ساری تین بجے تک کیس شروع ہی نہیں ہوا سماعت ملتبی ہوتی ہے اور جو کیس ہے وہ لیٹ اس کی سٹارٹ ہوتی ہے آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو پروسیکیوشن والے ہیں آج تو انہوں نے ایک سائفر کو فورن آفیس سے آپ دیکھیں یہاں فورن آفیس ہے سامنے پرائم منسٹر آفیس ہے یہ کل دو منٹ کا راستہ ہے آج پورے ایک گھنڈے لگا کر وہ سائفر کو انہوں نے بتایا ہے کہ فورن آفیس پرائم منسٹر آفیس چل کے کیسے گیا تو اگر ایک ایک گھنڈہ لگائیں گے تو آپ سوچیں ابھی سائفر نے کی واپس بھی جان ہے تو اگر ان کا ارادہ پروسیکیوشن کا یہ ہوگا کہ اس طرح گسیٹیں تو میرا خیال ہے جب جج چائبان کو بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ عام طور پر ججز اجازت نہیں دیتے کہ آپ اس طرح گسیٹیں اور ٹائم زائے کرنے ہوگا تو اگر وہ ٹائم زائے کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ججز میرے خیال میں خود تانگ آ جائیں گے اور آئندہ کے لیے ان کو روکنا پڑے گا پروسیکیوشن کو میں ہم آج سرگوزہ سے آپ کا ایک وقیل جو ہے وہ ایم این اے ہیں شفکت آواز ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے کیا کہیں گی یہ جو شفکت آواز ہے ان کا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ قید ہیں وہاں پہ سرگوزہ جیل میں میاں والی کے بھی لوگ قید ہیں اور اور بھی کافی جو انہوں نے وہاں سے ریسٹ کیا ہے وہ لوگ قید ہیں ان میں شفکت آواز صاحب نے ان کے وقیل بھی ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کی کافی مدد کی ہے پچھلے ایک سال میں تو آج اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارے قیدی ہیں بے گناہ قیدی ہیں ان کی مدد کرنے والے شفکت آواز کی اگر بھائی کو اٹھا لیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا کیونکہ یہ سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑے ہیں ایک طرف بات چیت ہو رہی ہے ایک طرف بات چیت کی بات چل رہی ہے جو بات چیت ہوگی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیے جائے گا یا عدالتوں کے رہائی ہوگی کونسی بات چل رہائی ہے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہم بات چیت کرتے ہیں نہیں 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 آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پلے ٹریننگ کرنی پڑے گی آپ نے ٹیچے سنا ہی نہیں پہلا سٹیپ کیا ہے ہاں ٹیچے سناتیوں آپ کو پہلا سٹیپ کیا ہے آٹھ پربری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے جب آٹھ پربری کا مینڈیٹ آئے گا تو کس کی حقومت ہوئی گی ٹیچے آئی کی حقومت ہوئی گی انشاءاللہ پہلا تو مطالبہ یہ ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے بے پوناک قیدی جو کئی سو قیدی جیلوں میں ان کو رہا کریں اور یہ دو مطالبے امران خان نے لکھیں یہ دو چیزیں پوری کریں اس کے بعد ہم سب سے بات چیت کریں میں ایک طرف آپ مینڈیٹ واپسی کی بات کریں خان صاحب دوسری طرف بات چیت کی بھی چل رہی ہے تیسری طرف بندے اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ کہ آپ معاملات حل ہوں گے میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں انہوں نے سپرائے کوئی ڈیل نہیں ہونی آپ باری باری آپ کو بہت سمجھ کر رہا میں کہہ رہا ہوں بات چیت کی بات ہو رہی ہے مینڈیٹ والی بات ہو رہی ہے پہلے آپ آٹھ پربری کا مینڈیٹ واپس کریں سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں تو چیزیں انکتان صاحب نے دہی ہیں جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد بات چیت ہوئے گی یہ بتائے گا کہ تیری میڈم آپ جو ابو کا روخ بھی بدلنے لگ پڑا ہے میڈم آپ جو ابو کا روخ بھی بھی پاکستان طریقین صاحب جو ان لوگوں کی جو ان لوگوں کے سب کے گھروں میں گھروں میں گھرے بھی تار یہ بھی بند ہوگا تو کہ بات ہوئے گی میڈم آپ تو وہ کا رخ بھی بدلنے لگ پڑا ہے مولانا فضل رحمان نے بھی پاکستان تریکن صاحب کی میں نے آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا وہ دے دی ہے اور وہ یہ پیغام تھا پہلے آٹھ فروری کا مینڈٹ پاپس کرو لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو رہا کرو ٹھیک ہے اور جب یہ چیز ہوگی پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے پاس سب سے بات چیز ہوئی میڈم میڈم ہم ہم آپ سے یہ بات چیز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں آج بھی ایک بندہ اٹھا لیا گیا تو کیا یہ بات چیز والی سیٹ پہ جائے گی معاملات کچھ آل ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں میں نے یہ بات چیز دے دیا ہے باقی آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں یہ خوف میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس وقت لوگ ہو گئے ہیں بہت مضبوط اور لوگوں کا جو مضبوط ہی ہے یہ ہم بن گئے ایک قوم ہم اکٹھے کھڑیں ہم نہ ڈر کریں ہم بے خوف کریں ہماری خواتین پاکستان کی بے خوف کرنی ہے مائیں بے خوف ہو گئی ہیں جن کے پچے اٹھائے ہوئے ہیں اور اب کس سے یہ عورتوں سے مقابلہ کریں گے کس سے کریں گے اب یہ رات کے اندھیرے میں آکے چھپکے آکے بھی گوز لائیں گے اٹھا اٹھا کے لے جائیں گے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا ہم کچھ نہیں کریں گے جس کو بھی اٹھائیں گے کچھ نہیں کریں گے آپ یہ ان کو ڈرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جو ظالم ہیں ان کو ڈرنا چاہیے بات چیت کین کی ساتھ ہوگی سب کے ساتھ ہوگی میں ہم یہ بتائے گا کہ آپ خود سوچیں مینڈٹ واپس آ جائے گا پھر کیا ہوگا بیک میں عمران خان کی حکومت ہوگی پھر وہ عمران خان کے مفاق میں جن سے بھی بات کرنی پڑے گی عمران کا پاکستان کے مفاق میں جس سے بات کرنی پڑے جی میں سب سے کرنے کا پیاد ہوں مہت شہی